صاحب آگے ہیں میرا سلام علیکم اسلام جی سر کیا حال ہے آپ کے جی ٹھیک ٹاک عدیل بھئی آپ کے رئیت سے ہاں جی سر اللہ پاکہ کرم ٹھیک ٹاک آپ سنا ہے جی الحمدللہ سر میں نے الحمدللہ آپ نے ہی اور میسیس کی فائل لگ کیا ایک روپیہ بھی نہیں لگایا ایک روپیہ نہیں لگایا ایسے ہی ہے نا جی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک روپیہ نہیں لگا وہ جو بارہ یورو لگایا ہے نا وہ انہوں نے جو انہوں نے فیس لیا اور اس کی بقاعدہ طور پر رسید بھی دی ہے اچھا ہاں جی بارہ یورو آپ کے کہاں پہ خرچ ہو رہا تھے وہ جو جنتہ جنتہ کے لیے اس میں وہ بینک کا اور ہاسپٹل کا اور اس کا جو تین چیزوں کے لیے وہ میں نے نکلوائے پیپر اس کی پس پیسے لیے تین چیزوں کے تین جنتہ لیے تھے آپ نے یا ایک دیا تھا نہیں تین لیے تھے پھر بارہ نہ نہ کہیں پھر چار یورو کہیں آپ ہاں 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 ابھی 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 علی بھائی کا ریکارڈ توڑ سکتے ہیں جلدی سبتہ ہے مجھے تو بڑی خوشی اور یہ ریکارڈ ٹوٹر ہے علی صاحب کا ساڑھے تین مجھے بھی خوشی ہے یہ سر آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کے اور یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے بس کی ہے اچھا ہاں جی تو 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 ذرا تھوڑی سی سٹوری ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ اپنی فائل کیسے لوگ کر لی یہ جو آپ بتا رہے ہیں بارہ یورو میں اگر تین آپ نے جنتہ لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جنتہ چار چار یورو میں آپ کو کوسٹ ہوا تو ظاہر ہے آپ کا ہسمنڈ اور وائف دونوں کا نام ہوگا اس پر اچھا تو پرتگال میں آپ امیگریشن کے لیے آئے اور صرف چار یورو میں آپ نے فائل لوگ کر لی ایسے ہی ہے جو میں ویڈیوز دیکھتا ہوں تو لوگ تو آگے بتاتے ہیں کہ جی آپ ہم سے کونٹیکٹ کریں انسٹاگرام پہ آ جائیں ہمارے جناب دریکٹ آفیس میں آ جائیں اور ادھر کال کرنے ادھر کال کرنے کال کے اتنے پیسے ہیں آفیس میں اتنے ہیں انسٹاگرام پہ اتنے ہیں تو آپ نے یہ چار یورو میں کیسے اکمال کر لیا ہے یہ بس عدیل بھئی یہی دیکھ دیکھ کے کہ کم از کم کوئی ایک کا تعلق آگے بنا کے آنا چاہیے بالکل ہی آنکھیں بند کر کے نہیں آ جانا چاہیے تو اسی طرح بس اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی ملا دیا تو اس نے کافی help out کیا اور بس وہ بتاتا کیا طریقے اور میں اس طریقے سے نا بس مسیس کو ساتھ لیتا تھا اور بنوا لیا الحمدللہ جیسے نیف بن ہے اس کے نیکس ڈے میں نے میٹرو کارڈ بھی بنوا لی ہے مسیس کا بھی اپنا بھی کہاں سے آئے آپ سر میں اسلام آباد سے آئے سر اسلام آباد سے آپ سیدھا پرتگال آئے ہیں ادھر نہیں میں سپین آئے ہوں پہلے سپین سے دو دن کے بعد پرتگال آگیا تھا صحیح ہے کتنی دیر ہوگی آپ کو پرتگال میں اسلام میرے خیال سے ابھی یہ آج کل پرسو ایک مینہ پورا ہو جائے گا اچھا ایک ماہ کے اندر آپ اپنی اور اپنی وائیس کی فائل لوگ کیے بیٹھے ہیں اور صرف چار یورو جنتہ کے آپ نے دیئے ہیں اور آپ فائل لوگ ہو گئی آپ کی یہ الحمدللہ کونسے ایڈیا میں ہے سر آپ پرتگال کے میں لیسمن میں ہوں اچھا آپ لیسمن میں ہی ہیں صحیح ہے اگر کسائی میں ہوں اس لیسمن میں کسائی میں اچھا کسائی میں آپ ٹھیک ہے تو آپ نے بھی کوئی سٹوری ہو گیا تو سنی ہوں گی کہ اتنے پیسے لگتے ہیں فائل لوگ کرنے پر تین سو پانچ سو سال سو تین ہزار پانچ ہزار بہت کچھ سنا ہوا تھا کہ آپ نا کم از کم آٹھ دس ہزار یورو تو کم از کم لے کے آئے سٹارٹنگ کے لیے اچھا اچھا تو لیکن ہمیں الحمدلللہ یہی ویڈیوز دیکھ دیکھ سب سے پہلے تو بھائی نے میرا تو پہلے پلان کچھ اور تھا جب میں آیا تھا تو میرا تھا کہ ہم اٹلی میں جا کے سائلم لیں گے تو وہ پھر جیسے آپ کی ویڈیوز بغیرہ دیکھ کے تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ جب جانا ہے تو لیگل طریقے سے کہیں پہ جاؤ اگر رکھنا ہے تو بس ایسے ہی اسی طرح سے پھر ہم نے پروگرام یہاں کا بنایا اور پھر یہاں الحمدلللہ ایک دوست ملا پاکستان سے ہی اس سے رابطہ کر لیا تھا اس نے ریائش بھی ارینج کر دی اور ہیلپ آؤٹ اس نے بہت کیا وہ بتاتا رہا اور بس ہم خود بخود جاتے رہے پھر صحیح ویسے بھائی کے بارے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوست دوست نہ رہا یار یار نہ رہا تو آپ کو تو واقعی کوئی صحیح دوست مل گئے ہیں بھائی ملے ہیں بلکل آپ لوگوں کی رہنمائی اور آگے اس بھائی نے بڑا تاؤن کیا اور وہ بتاتا رہا ہے بس اس نے جیسے بتایا کہ آج آپ مافرا میں بتایا کہ یار ایک آفیس ہے وہاں ذرا جلدی چلے جانا بس میں اور میسیس صبح ساڑھے پانچ بجے نکل جاتے تھے تو آٹھ بجے لائن میں اور ایک گھنٹے بعد آفیس کلتا تھا تو پانچ بہ چھٹا نمبر ہوتا تھا اپنا سوشل بھی بنوا لیا سارا کچھ وہاں سے اوکے کروا لیا طریقے زبرگرسی آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس چیز کی کہ آپ نے اپنے کام خود کی ہیں اور اگر اپنے کام خود کیے جائیں پرٹگال میں آکے شاید کچھ دو چار دن آپ کو زیادہ لگیں دیکھنے ایک تو آپ کو یہ پتہ ہوتا کہ آپ کے ڈاکمنٹ سارے جنرل ہیں جو آپ نے خود بنوائے ہیں تسلی رہتی ہے کیونکہ اگلا جو انتظار ہے یہ سال دیڑ سال دو سال کا آپ کمل کم یہ سکون میں رہتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے ابھی میرے ساتھ ایک ادھر فیملی شیر میں آنے والی ہے تو انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کتنے پیسے لگے ہیں تو میں نے انہیں یہ بارہ ہی بتائے تو کہتے ہیں یار ہمارے دو پندہ سو یورو لگے اچھا ہوں کہتے ہیں لیکن ہمارا یہ ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے دو تین ایک ہفتے کے اندر بن گئے تھے میں نے کہا میں نے دو ہفتے لگائے ہیں لیکن میں نے صرف یہ بارہ یورو خرچ کیا اس کے علاوہ کچھ خرچ نہیں کیا زبردست زبردست دیکھیں پرتگال میں رہتے ہوئے یہ جنہوں نے پندرہ سو دنیاں تو یہ پرتگال میں کوئی آپ کا مہینے دو مہینے کا خرچ جائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پیسے کمانا اس سے بھی زیادہ کئی مشکل ہے تو برحال کچھ لوگ یہاں پہ ہیں ایسے جو بلکل ایسے ایمیگرنٹس کا خیال نہیں رکھتے اور انہیں صرف وہ کہتے ہیں اپنی مرگی کے لیے دوسرے کا بکرا جاتا ہے تو جائے تو ایک اور بھی سکسٹوری ہمارا بڑی چھلی